جائمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں بیوٹیز میں کام کرتے ہیں وہاں انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا چاہاں ہمارا ایڈمنسٹریٹر کراچی ہو یا ہمارا سندھ حکومت ہو وہ آپ کے ساتھ دعون بھی کریں گے کوشش بھی کریں گے کہ جب بھی مسئلہ مسائل ہے ہم ان مسئلہ مسائل کا حل بھی نکالے اور ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے بھی بھرے ہم چاہتے ہیں کہ جو اسلام کا پر امن پیغام ہے اسلام کا جو انسانیت پر مدد کرنے کا پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے اور ہم اپنے کاموں سے انشاءاللہ تعالی پوری دنیا کو جواب دیں گے جو ہمارا ملک کے بارے میں یا ہمارا مذہب کے بارے میں ایک غلط رنگ میڈیا میں اور دنیا کے میڈیا میں پیش کرنے کے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا محنت اور ہمارا کتار سے ہم سب کو غلط ثابت کر دیں گے اور اگر ماضی میں قائد عوام کے دور میں پاکستان پورا مسلم امہ کو لیڈ کر سکتا تھا اور پورا مسلم امہ کے قیادت جو ہے وہ پاکستان کے قیادت کے ساتھ بیٹھ کے لوہور میں پورا امہ کے لیے فیصلے لے سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اس قسم کا کردار اپنا ریجن میں اپنا امہ میں ادا کر سکے اس کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں آپ جیسے لوگ چاہیے جن کا نیت صاف ہے جس کے ساتھ ہم مل کے کار کر سکتے ہیں اور پاکستان کا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے کر آ سکتے ہیں میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میڈیا کے تھرو ہمارے پاکستان کے دوستوں کو اور پوری ملک کے لیے بھی ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آج ہمارا Minorities Day ہے پاکستان میں جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے وہ واحد مذہب ہے جو انشور کرتا ہے کہ سارے اکلیتوں کے حقوق کا تحفظ پہنچایا جائے اور ہم سب کا ذمہ داری ہیں ہم سب کا ذمہ داری ہیں ہمارا مذہب کا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم سب نے اپنے کردار ادا کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے ملک میں غیر مسلم رہ رہے ہیں غیر مسلم شہری ہے ہم پر فرض بنتا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم ان کا حقوق کا بھی تحفظ کرے اور انشور کرے کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو اس کام کے لیے بھی ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ ہماری مذہب کو بدنام کرتے ہیں یہ غلط کام کر کے ہم ان کو بھی غلط ثابت کر سکتے ہیں ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پورا صبح میں یہ مہم آگے بھرے گا جو بھی اس کام میں انٹریسٹڈ ہے وہ سندھ حکومت اس کے ساتھ پور طریقے سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سب کا بہت بہت شکریہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو باقی ابن قاسم میں شجرکاری مہم کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں اسلام کا امن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے مزید یہ بھی کہا کہ دعوت اسلامی والے ہمیشہ فلاحی کاموں میں ہمیشہ فلاحی کاموں میں